مفتا اسماعیل کے اوپر درہا گپ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ موڈ میں ہیں کہ جی ڈار کو چھیڑتے رہے ہیں اور وہ بزرگ آدمی ہیں زیادہ چھیڑ رہے ہیں جو آپ غصے میں دے دیتے ہیں سوچنا یہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ کیا ہے پارٹی کے اندر وہ اگر داما ان کے کھڑم ہیں میاں صاحب کے تو انہوں نے کوئی پیسے لگائیں ہوں گے مفتا صاحب نے پارٹی کے اندر کو محنت کی ہوگی ان کی محنت میں نے دیکھی ہاں میں نے ان کی محنت دیکھی جب ان کو شاید خاکان کے ساتھ وزیر لگایا تو یہ پی ایم آفس میں چوکلیٹس کے باکس لے کے نا اس افسر کو اس افسر کو یہ کھائیں یہ کھائیں یہ یہ ڈیوٹی دیتے ہیں تو انہیں اچھی بات ہیں رچے اب مجھے اگلی بات میں کوئی ڈار کی نہیں کر رہا میں ان کی کر رہا ہوں ان کو غصہ کس چیز کا ہے اٹھارہ دن تو ٹوٹل رہ گئے تھے چھے مہینے سے زیادہ ایک دن یہ وزیر نہیں رہ سکتے بائی نوٹیفکیشن پہلی دفعہ بھی وزیر بنے تھے دوسری دفعہ بھی چھے مہینے یعنی تو بیس دن پہلے اگر میاں صاحب نے ریزائن بلا کے لے لیا بھائی آپ نے ان کے گھر میں کوئی خرچ کا دیا ہوا تھا کہ آپ سے ریزائن نہیں لیا جا سکتا آپ کو ایک ڈیوٹی دی نہیں وہ کہتا ہے ڈسکریس کیا گیا مجھے نہیں ڈسکریس اس نے پاکستان کو کیا بیزتی کر کے مہینے نکال نفتہ اسماعیل کا جاب کوکو مو کے ہم کہتے ہیں پروگراموں میں کہ کوکو مو کے مو والا یعنی وہ ٹھٹھا اڑاتا تھا اس غریب آدمی کا جس کا آج اور زیادہ ہو رہا ہے مزاق بنا کے جواب دیتا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن سارے اکانوں میں اس کہتے ہیں بڑے انہوں نے مشکل فیصلے کیا کون سا مشکل فیصلہ کیا اسوائے پاکستان کی عوام کی منجی پیڑی ٹھوکنے کے انہوں نے کون سا فیصلہ کیا وہ کہاں سے پیسے لے کے آگئے کسی کے پاس سے وہاں مطلب پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم جہاں پہ فسی جا کے پیپلز پارٹی وہ ان کا وہ نان سیریس رویہ تھا ایک آدمی کو دکھ ہونے دکھ کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں میں مشکل یہ فیصلہ کر رہا ہوں لیکن وہ ہستا تھا اس کی بنیاد پہ لوگ چڑھتے تھے اگر ان کے جس کو وہ قائد کہہ کے انہوں نے کہا ان کو آج کوئی مسئلہ کچھ اور آ رہا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو تکلیف کہاں سے ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے تھے میرے قائد نے کہا ٹویٹ کر رہے ہیں میں نے ریزائن کر دیا آج کہتے ہیں وہ مجھے بحضت کر دیا کیا وہ کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اچھے ویسے ایک اور سوال آپ سے وہ یہ بتائیے گا کہ مفتا اسماعیل کو وزیر خزانہ کس نے بنایا تھا سوال ہے آپ سے نہیں مفتا اسماعیل کو پارٹی نے بنایا نا پارٹی نے مینواز شریف ان جیسے لوگوں کو کیوں آزمارا ہے بات اس سنس میں کہہ رہے ہیں دار نے تو دار نے پہلے غلط فیصلہ کیا اس کے بعد آپ حصہ تو ٹھیک فیصلہ کیا تو فیصلہ تو آپ نے کیا اس کارے برے فیصلوں کا مرتقب نہیں قرار دوں گا دار اس آن جوب ٹریننگ پرائم منسٹر کی جو لگیسی تھی چار پونے چار سال جو اس وقت کی فوج نے مل کے ہم سب کے اوپر ڈنڈا دے کہ ایک ایسی ایک قومت چلوائی جس کا کوئی سرپیہ ہی نہیں تھا بلکہ اوپر سے ڈانٹا جاتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی بات نہ کریں فلان نہ کریں وہ ساری باتیں ہو چکی ہیں آج اس کا خمیادہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے آج لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ جس دن گورنمنٹ گئی شاید کا کاناباسی کی ایک سو بارہ روپے کا ڈالر تھا آج ہم سب اس تجربے کی بنیاد پر بھگت رہے ہیں اس پاکستان کو جس میں مذاق اس پوری گورنمنٹ کا بن رہا ہے جنہوں نے عدم اعتماد کے بعد بیٹھنا پسند کیا آپ کو میں ایک بات بتا دوں مفتہ صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ صرف نواز شیف نے کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے آیا تھا یہ فیصلہ آپ ہم نہ سب چیزوں میں سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں وہ شبر زیدی کی آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو چورن سارے پاکستان میں بیچ رہے ہیں پاکستان صرف تب ہوگا جو آپ حل پوچھ رہے تھے آؤٹ آف دی باکس آپ نہیں جائیں گے دنیا کی جو آپ کے بے شمار کولم ہے میں کس کا حوالہ نہیں دیتا مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بڑی پاکستان کی اکانومی اور کرزیں ہیں ان سے بڑی کمپنیوں کے سی ایو تیس انڈر تھرٹی ہیں اور وہ چلا رہے ہیں کامیابی سے یہاں یہ ستر سالہ بابے شریف الدین پی زیادہ فوت ہو گیا وہ ہر جرنل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا عزیز منشی وہ قائد عدم کی تقریر ہے اپنی مرضی سے جیسے کچھ جالی وکیل پی ایڈ ڈی میں فیصلے مرضی کے نئے وکیلوں ججوں کو پسانے کے لیے ہیں یہاں پہ آپ کو اوٹ آنٹی باکس سلوشن کرنا پڑے گا آپ ان ٹیکنو کریٹس کے ذریعے یہاں پہ یہی کاروبار چل رہا ہے یہاں لوگوں کو انرجیٹک لوگوں کو جگہ دینی پڑے گی تجربے آپ کو ان پرانوں سے نہیں کرنے ہو یہ ویسے پارٹیز کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اپنے جو ان کے اوپر جائیں کیونکہ ان کے اندر ظاہر ہے چار چار لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو سینس ہوتی ہوگی ان میں